بسکار آپ دیکھ فرینڈ ہے نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں رشناب بنا وقعہ ہم شروعات کریں گے سپر فاس فرندیٹ کی اور میں ہوں راجیب شرما شروعات کرتے ہیں سپر فاس فرندیٹ کی چوراسی کوسی پرکرمہ سے چوراسی کوسی پرکرمہ کو لے کر ایوڈھا کو چھامنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے ویش پی نیتا رامویلا سویدانتی کو صبح نیا گھاٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہم آیوڈھا کے نیا گھاٹ پر ہیں اور یہاں پر چوراسی کوسی پرکرمہ کی جو سرگرمی ہے وہ ساپ دیکھی جا سکتی ہے ابھی ابھی خبر آ رہی ہے کہ رامویلا سویدانتی جی جو کی رام جن بھوم نیاز کے بریشت صدس ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے رام کی پیڑی سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور سوطروں کی مانے تو انہیں سہزاباد کے پولیس لائن لے جائے جا رہا ہے خبر یہ بھی ہے کہ رام چندر ویدائک جو رودولی کے سبا ویدائک ہیں بھاجپا ویدائک ہیں وہ انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور رام چندر ویدائک جو ہے انہیں کسی اگیا تستان پر لے جائے گیا ہے کل ملا کر یہاں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے یہاں جو سرکچہ ہے وہ کتنی چاک چوبند ہے اور پوری طریقے سے جتنے بھی لوگ ہیں جو وہ اپنی ڈیوٹی میں مستعد ہیں چپے چپے پر پولیس ہے کل ملا کر جتنے بھی یہاں پہ جوان ہیں وہ سب کی جو نگاہیں وہ اسی پہ ki کونسا سنت ہے کونسا ویشندو پرشت کا کار کرتا ہے جو یہاں سے گدر کر جانا چاہتا ہے اور ان کو روکنے کے لیے یہاں پہ بھاری سنکھیا میں پولیس بل کی تیناتی کی گئی ہے چپے چپے پر پولیس ہے کل ملا کر یہاں سے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی سنت یا کوئی بھی ویشندو پرشت کا کار کرتا وہ جانے کی اگر جگت میں ہے تو ظاہر طور پر یہاں کے جو اتنے کرمی ہیں پولیس کرمی ہیں وہ ان کی کوششوں کو ناکام کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں اور ابھی جو خبر آرہی ہے فیلحال وہ رام ویلاز داس ویدانتی جی گرفتار ہو گئے ہیں ایوڈیا سے انڈیا نیوز کے لیے ابو البشر خان ایوڈیا کو چھارنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے ایوڈیا آنے والی ہر گاڑی کی ٹریکنگ کی جواری ہے ایوڈیا کو چھارنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہاں سے تقریباً تھوڑی دوری پر وہ جگہ ہے جہاں سے پوجہ آچنا شروع ہونی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اگر ہم چاروں طرف آپ کو دیکھ لائیں تو آپ کو نظارہ جو ملے گا اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کس طریقے سے اس کو چھارنی میں تبدیل کر دیا گیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انٹری ایسی نہیں ہے جو گارڈڈ نہ ہو جاہر سی بات ہے کہ پولیس ایسے کسی شخص کو اندر نہیں آنے دینا چاہتے جہاں پر جو بھی یہاں پر کوئی اپری گھٹنا کو انجام دے سکے یہ جہاں جو پولیس کا بندوبست آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو بیرکیٹن دیکھ رہے ہیں اسی کے آگے وہ رام گھات ہے جہاں پر سریو ندیب انسانگر کو آگے بڑھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف انہی لوگ کو اندر صرف آنے دیا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں تو اگر آپ تھوڑا سا اور نظر ہم دیکھانا چاہیں گے آپ کو کہ آپ یہاں پر جو سا پولیس ایسے کسی کے اور ایک پوری گارت مانگوا لی گئی ہے اور آگے ہم اگھڑتے ہیں یہ وہ علاقہ بھی وہ چراہ ہے جو سب سے سنسٹیف اگر آج کی لحاظ سے با کریں تو سب سے سنسٹیف علاقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طریقے سے چپے چپے پر پولیس فورس کو تینات کر دیا گیا ہے ایوڈھا کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہر ایک ایک انٹری پوائنٹ پر یہاں پر پولیس فورس آپ کو دے سکتی ہے آپ کو یہاں پر آج آوام بہت کم نظر آنے والے ایوڈھا میں اور صرف یہاں پر پولیس فورس آپ کو دکھائی دے گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور انٹری ہے رامگار کے یہ دیکھ سکتے ہیں پولیس چوکی نیا گھاڑ سنسٹیزار گھاڑ سکتے ہیں سکتے ہیں لیکن باقی لوگ سکتے ہیں جو بھی پرکرما کے تحت میں سکتے ہیں ان کو روک دیا جائے گا جس سے کہ جو روک لگائی ہے یوپی سرکار نے اس کے بعد ہائی پورٹنس کو ٹکٹو کیا وہ صاحب بتاتا ہے کہ اس وقت ہائی پورٹنس آرڈر کی وجہ سرکار کے حسے بلاندی آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے جو ہم لوگ آبی ترسوچائیں ملنے ہیں چوام سادو مہنگ جو ایدھیاں میں رہتے ہیں اور پرکرما پرکرما پرسوچائیں کنا چاہتے ہیں ان کو نظر بند کر دیا گا جو خبریں ملنے ہیں اور ساتھ کچھ جو بڑے نیتہ جو مارچ کریں گے پرکرما کے لیے ان کو بھی گرفتار کیا رہے گا پرشاہز انکل کر چکا ہم ہر اشخاص گرفتار کریں گے جو دہارہ ایک سچہ والیز کو لنگزن کریں گے جو لاؤ آبی نیس ریزن نہیں ہوں گے کیونان سواج کے ساتھ پھرن انزامی انڈیا نیوز آئے دیا مہین بی جے پی نے 84 کوسی پرکرما پر روکوہ لوگتان تریک فیصلہ بتایا ہے کہ دھارمک کارکرموں اور آئیوزنوں کے لیے کارکرم کا سمیں سلطنہ کے تیہ کر کے سرکار تیہ کرے گی اس سے پہلے علاباد ہائی کورٹ نے بھی بی ایش پی کو تکڑا جھٹکا دیا علاباد کی لیکنوں بینچ نے 84 کوسی پرکرما پر لگی روک کا ہٹانے کے لیے دائر یا چھتا خارج کر دی ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود وشن دو پشتہ جھکنے کو تیار نہیں بی ایش پی نے اعلان کیا ہے کہ پورا نیدھرک کارکم کو مطابق کی یاد پرانک لے گی 84 کوسی پرکرما کو دیکھتے ہوئے اجھوٹ اچھاونی میں تبدیل گرد دیا گیا ہے ایوٹھیا کو 17 سیکٹروں اور 43 سب سیکٹروں میں باٹھ کر بھاری سرکشہ بل تینات کیا گیا ہے 84 کوسی یاد پر لے کر اجھوٹ میں بھاری تعداد میں سرکشہ بل تینات کر دیے گئے ہیں تو وہاں یہ جیسے ساٹھ کلومیٹر دور تک کی سیمائیں سیل کر دی گئی ہیں 84 کوسی پرکرما کو دیکھتے ہوئے وہرائش کی سیمائیں سیل کر دی گئی ہیں اسی پرکرما کو لے کر یوپی کے بارہ بنکی میں بھی پرشاہ سنیل ایڈ پر ہے بارہ بنکی سے پیزا بات کی اور جانے والے روٹ کو ڈائی ورٹ کر دیا گیا ہے پرکرما کو دیکھتے ہوئے یوپی کا گونڈا زلہ بھی آئی ایڈ پر ہے سیمائیں سیل کے شاہ جاپور میں پوروکینڈری گرائی اجمنتری سومی چینجمین انکون کے آشرم میں پولیس نے نظر بند کر دیا پولیس نے آشرم کو پرکرما میں شامل ہونے کے لئے اٹھا جا رہے وی ایڈ پی کے ستر کارکرتاؤں کو پولیس نے علاوہ جنگچن ریلوے سٹیشن کے پاس سے گرفتار کر لیا وی ایڈ پی کارکرتاؤں کی گرفتاری سے ستادو سنتوں میں آکھوٹ ہے سوراسی کوسی پرکرما کو لے کر وشاہ سن کس قدر ستا اٹھا اس کا ادھار مگر سرائے میں بھی دیکھنے کو ملا پرینوں کی جاکنی کے دوران وی ایڈ پی نیوی تھا جا رہے سردھا دو سنتوں کو ٹوئیل سے میچے ہوتا لیا وی ایڈ پی سندکشہ رشوک سنگل نے انڈیا نیوز کے چیف دیپک چوراسی سے خاص بات چیز پر یہ بھی کہا چیف چوراسی کوسی پرکرما یاترہ کی تلنا انیس سو نبیے سے کرنا چھیک نہیں آپ انیس سو نبیے کو کمپیرمت کریں اس میں گیارہ لاکھ لوگ چلے تھے ابھی دو سو لوگ چل رہے ہیں دو سو لوگ اور جارہ لاکھ لوگ میں کوئی فرق نہیں ہے کیا دو سو لوگ آ رہے ہیں یہ لپے کی بات کہیں کی نہیں کی جا رہی ہے انڈیا نیوز کے ایڈ جنرین چیف ویپک چوراسی سے باتشی سے وی ایچ پی کے سندکشہ کشوک سنگل نے کہا کہ آزم خان کے ویروت کے چلتے یوپی سرکار نیاترہ پر پر پتیبت لگایا ہے آزم خان نے جس پکار کا بیان دیا ہے کہ آپ کو سندوں سے نہیں ملنا چاہیے تھا آشوک سنگل سے نہیں ملنا چاہیے تھا میں سمجھتا یہ بیان جیسے ہی آیا ہے ہمارے ملائم سنگھ جی ایک دن پھلک گئے اور انہوں نے کہا کہ اب یہ یادتہ نہیں نکلی ممبئی میں فوٹو پترکار سے گینگریپ معاملے میں اب تک تین آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے سلطروں کے حوالے سے یہ بھی خبر آ رہی کہ چوتھا آروپی گرفتار ہو چکا ہے ممبئی کے پلس کمیشنر ستیپارد سنگھ نے کہا کہ گینگریپ کیس میں جو آنچہ صحیح دشاہ میں چل رہی ہیں انہوں نے بھروسہ دیا کہ باقی آروپی کو بھی جلتی پکڑ لیا جائے گا ممبئی میں پترکار گینگریپ معاملے کو لے کر محلہ پترکاروں نے راجیپال کے شنکر نایان سے ملاقات کر سرکشہ کی مانگ کی ممبئی میں محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر بیجیپی کی محلہ موچہ نے بھوئیوارا کوٹ کے سامنے زوردار پدرشن کیا یہ لوگ گینگریپ کے آروپیوں کے خلاف کری کاروائی کی مانگ کرنے کر رہی تھی محلہ پترکار کے ساتھ ہوئے گینگریپ کے معاملے میں بیجیپی کارکرطوں نے بھوئی وڑا کوٹ کے باہر پدرشن کیا اس دوران پولیس سے ان کی جھڑپ بھی ہوئی ممبئی گینگریپ کے ویروز نیچرنے میں فوٹوگراپر اسسوسییشن نے ایک ریلی نکال کر آروپیوں کو کڑی سزا دلانی کی مانگ کی ہے ریلی میں محلہ پترکاروں کو سرکشہ دینی کی مانگ کی اٹھائی گئے ممبئی میں محلہ پترکار نے کالی پٹی بانک کر ممبئی گینگریپ کے خلاف ریلی پترکار پولیسر میں پہنچ گئے ریلی پترکاروں نے راکھوکتی کے نام پر زیلہ پترکار کو ایک گیاپنسی چھوپا ممبئی گینگریپ کے خلاف بینگلوروں میں بھی لوگ سرکو پر اترے ہیں کینڈل مارچ نکال کر محلہ پترکار کے ساتھ ہوئی حیوانیت کا ویروض کیا گیا آسارام باپو کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہو پائی ہے وہیں آسارام پر حملہ جاری ہے جین مونی ترون ساگھن نے نابالک سریٹ کے آروپوں سے گرے آسارام پر نشانہ ساتھا جیڈیوے دکھ شرط یادب نے یہاں شوشوں کے آروپوں سے گرے آسارام باپو کو تورنت گرفتار کی جانے کی مانکی ہے شرط یادب یہی نہیں رکے انہوں نے آسارام باپو کو تماشو آرام بتاتے ہوئے سبھی طرح کی برائیوں میں لپت بتایا وہیں آسارام باپو کے بچاؤں میں کودی بی جے پی کا کہنا ہے کہ ان پر لگے آروپ غیلت سا بی جے پی کے بعد اب وشویندو پریشت بھی آسارام باپو کے بچاؤں میں اتر آیا ہے ناکپور میں بیپ کے کیموی منصوی رنکھٹیش افدید نے کہا کہ یہ پورا معاملہ باپو کو پھسانے کے لئے رجوا گیا ہے اس بیچ آسارام باپو کے بھکت ان کے سمرتھن میں اتر آیا ہے فرید آباد میں آسارام کے بھکتوں نے پردیشن کیا اور ریلی نکالی سنت آسارام کے خلاف پٹنا میں بھی لوگ سڑکوں پر اکھل بھارتی پردیشن مہیلہ ایسوسییشن نے آسارام کے خلاف موچہ نکالا نابالی سے ریپ کے آروپوں میں گھرے آسارام باپو کا چوت طرف ورود ہو رہا ہے ان کے سمرتھ کو نے لکھنوں میں مون ریلی نکالی یوپی کے کنوج میں انٹرمیڈیئر کے ایک چھاترہ سے گینگ دی بوا بدماز چھاترہ کو ویگنا کام میں زبردستی اٹھا کر لے یوپی کے آرائیہ میں ایک چھاترہ سے ریپ کی کوشش کی گئی منصور میں ناکام رہنے پر آروپی نے چھاترہ کی پٹائی کر دی مندبردیش کے شہرگال میں ایک لڑکی کو شرالی کے نام پر دھوکھا مجرات میں بنے نئے ساتھ دلوں میں ایک کام موڑی میں موڑی منتری نرین موڑی کا بھین سمار ہو ہوا دلی کی مکھانتری شیلہ دکشت نے بزرگوں کے رہنے کے لیے اول ڈیز ہوم کا گھاٹ امتیا شیلہ نے قدال چلا کر اس کی شروع کی کارکرم بھونج شیلہ دکشت بھیجو پی بدھائک رنڈ سنگ توا نے بھیجو پی بدھائک نے پیاس کی لگا تار بھٹی قیمت پر موڑی 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 بھارتی نے تار 36 گر کے پور موڑی موڑی جی جوگی نے کہا ہے کہ کئی پارٹیا انہیں اپنے ساتھ ہانے کا آفر دے رہی ہیں گر گاؤں کی کانگرس سانسر راب اندرجی بھی بیٹی بھارتی نے ہریانہ انصاف کانگرس نام سے ایک نئی راجل پارٹی بنالی ہے کرناٹک میں لوگ سبا کی دو سیٹو پر ہوئے اپ چناؤ میں کانگرس نے جیت حاصل کی چھتیز گر چھتیز گر کے سکمہ میں نقص حملے میں ایک جوان شہید ہو گیا جب دو گھائل ہو گئے بھاری پھار ویس میں کل صبح ایک بم بلا سوا بلا بلا سوا تین بھار سیمہ میں چینی سینہ کی گھس پیٹ کی رٹ ناؤ کے با جیت دونوں دیش لگ پانچ سال بعد چینگ ڈک شیطر میں چار نومبر سے یدھ دھ بھیاز کریں گی راجستان کے دوسر میں ہوئی پرلیس فائننگ میں ایک کی موت ہو گئی جب کی کئی بری طرح سے جنجلوں میں جم کر ہنگامہ ہوا کے اپنے علاقے میں بجلی کٹوکتی سے پریشان بیہار کے دانہ پور کے لوگ نے جم کر باوال مچایا ناراج لوگ نے جم کر ہنگامہ کیا دوسر سنگامہ کے لیے بی ایم پی کے وہ جوان زمیدان ہے جب ہونے دو بجلی کنفیاری بجلی وفاق کی وصولی کرنے بجلی کٹنے بی ایم پی ایریا میں گئے تا میں زمین وغاد کو لے زوردست گھمہ سان ہوا کوتوالی علاقے میں دو گھوٹو کے بیچ دن دہارے فائرنگ ہوئی دلی سنسٹے گازے باد بدماشوں نے ایک اللوحہ ویافاری کے برائیور سے انہوہ گاڑی اور 32 لاکھ روپے لوس لیے دلی کے گوووین پوری میٹرو سٹیشن کے پاس ایک الیکٹرونک سامانوں کے گودام میں بھینک دیر رات لگی اس آج میں کرونوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا آگ کتے بھیانک تھے اس کا اندازہ سی بات سے لگا جا سکتا ہے کہ دمکل کی تیس گاڑیوں کو آگ پر کابو پانے میں گھنٹو لگ گئے بازانی دلی ایک بار پھر حتیہ اور اپران کی واردات سے دہل اٹھی مہیر ویار علاقے میں بدماشوں نے گھر میں گھس کر پہلے مہیلہ کی حتیہ کی پھر اس کے بیٹے کو لے کر پرار ہو گئے دلی میں بے خوف بدماشوں کا کہہ جاری ہے ویس دلی کے رانحول علاقے میں اکیار بدماشوں نے ایک سی کیوٹی گار کی مہیر ویار علاقے میں کئی دنوں سے لابتہ سترہ سال کے لڑکے کی لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئی مرتک کی فیشان روی کے روپ میں ہوئی ہے دلی کے رانحول میں گیارہ سال کے بچے سال ملنے سے سنسنی پھیل گئی شرمالے کے کنارے پڑھ ہوا تھا مدھ کے ہوشن گباد میں نرمدہ خطرے کے نشان سے سترہ پیٹ اوپر بہر رہی ہے جل سر بڑھنے سے علاقہ پانی میں ڈوب گیا ہے مدھ پردیش کے بڑھوانی میں بھ 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 روپ سر اوپ بہ رہ مدھ بڑھوانی ظلے میں بھ بڑھ اثر دیکھ جا سکتا راج گھ پر نرمدہ خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی مکی منترین شیبرا سنگھ چوہا نے بار پر 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 دورہ کیا شیبرا سنگھ بڑھوانی دیواز خنڈ اندور حسن بھ ودیشوہ کا حال جانا اور اب خبر ممبئی سے سٹے ورار میں ایک لڑکا اور لڑکی نشو کے حالت میں پکڑے گئے نشو مدھو دونوں چرچ گیٹ اور ورار کے بیچ میں لوکل میں سفر کر رہے تھے یوکی کے رامپور میں چار لڑکوں نے کرونوں کی زائدات پانے کے لئے اپنے سو تولی دادی کی ہتھی کر دی اٹاوا میں جوا اور سٹیبازی کے خلاف عبیان سلانے والے پتوکار کی بدماثر نے کونی مار کر ہتھی کر دی یو پی کے کانپور میں لٹروں نے گھر میں لوٹ کے بعد مہیلہ کی گلہ ریت کر ہتھی کر ویروڈ میں نٹ ہو جاتی کے دست لوگوں کے خلاف حتی کا معاملہ درج کر ویو پی کے ہاتھ رس کے پرائیمری سکول میں ایک شکشہ مطر کے اوپر بچوں کو ڈنڈے سے بری طرح سے پیٹنے کے عارف لگے بچوں نے بتایا کہ گرمی کی وجہ سے کلاس سے باہر چلے گئے تھے اسی لئے میڈم نے پٹ آئی نورڈہ کے سیکٹر 137 میں لوجیکس گروپ نے اپنا پروژیکٹ لانچ کیا تھا پروژیکٹ 2010 میں لانچ ہوا اور پروژیشن 2012 تک دینا تھا اس میں اوہی دیری سے ناراض نویش کو نے یہ ہنگام کیا نورڈہ کے سیکٹر 30 میں بنی ڈاکٹر بھیم گاؤ ہم بیٹھ کر اسپطال کے باہر بی جے پی کارکر کارکر ہوسپیٹل بنانے کا بیرود کر رہے ہریانہ کے بھیوانی میں فود پوائزن کے وجہ سے 22 لوگ بیمار پڑ گئے میں سے 3 کس تی زیادہ خراب ہے شفصینا کے گارکاری اجرد شدف ٹھاکری شیڑی میں سائے بابا کی درباد میں پہنچ شاہ سائے کے چورنوں میں ماتھا ٹکھنی بات ادھا کافی دیر تک مندر میں رکھے رہے بارت دورے پر آئی را کے پی ام نوری الملی کی آگر ہمیں تاج محل دیکھ پہنچ دوران تاج کا دیدار کرنے آج باقی سالانیوں کے انٹری روک دی گئی خبر خیل سے جڑی ہوئی بھارت نے اشرا کپ میٹ دھماک شروع شروع کرتے ہوئے امان کو چاروں کھا نے چھت کر دیا ملیش کے اپو میں ایک مقابدے میں امان کے خلاف وی آر اگنات اوپین روپال سنگ ملک سنگ اور ایس کے اتھپا نے بھی ایک گول دی ہے ایس سنگ بگ باس کے گھر نہیں جا رہے ہیں اس بات کا خلاصہ خود اواراج نے کیا ہے یہ بھی نے کہا بگ بس میں ہوں مجھے وہاں جانے کی کیا بھارتی بھارتی کپٹان سورف گانگولی بنگال پوچنگ کمیٹی کے ادھاکش بن گئے ہے گانگولی کے ادھاکش تاوالی کمیٹی کا نام راجو کے ایک پوچنگ کیا مجھے بھارتی ٹاپ ٹینس بھارتی خلاڑی سانی مرزا ڈبلو ٹی نیو ہیمن اوپن ٹورنمنٹ کے بھارتی مون کے ستیا نڈیلا ہو سکتے ہیں ستیا غافی وقت سے مائکروسوف میں ایگزیکیوٹی ہیں گوگل کی چنوتی کا سامنا کرنے کے لیے مائکروسوف آج کلاود کمپیوٹنگ بیس سرویسز پر زور دے رہی ہے اسے میں ستیا کو سی اوپت کے لیے تغیرہ دعوی دار مانا جا رہا ہے مائکروسوف کے برٹوان سی او سٹی پر باور کے اگلے بارہ مہینے میں اندر برابیٹار ہونے کے اعلان کے بعد کمپنی نئے شیف کی تلاش میں جنگ گئی ہے دکشن افریقہ کے پورو آشپتی نیلسن منڈیلا کی حالت گم بھیر بنی نیجیریا میں سندگ آتم بادیوں نے چواریس لوگوں کی گلہ کٹ کر ہتیا کر دی نیشنل امرجنس مینجمنٹ کے مطابق بونوں کے راج میں دربا گاؤں میں ہملا ہوا لابنن کے ترپولی میں دو مسجدوں کے بار ہوئے بسپورٹ میں بیالیس لوگوں کی موت ہوگی جبکہ سیکھڑوں لوگ زخمی ہو گئے امریکہ کے کیلیپورنیا میں یوسیمائیت نیشنل پارک میں لگی بھیشن آگ بھاری تباہی مچا رہی ہے آگ لگ بگ 217 بار کلومیٹر لاکھے میں پھیل چکی ہے یوسیمائیت نیشنل پارک میں لگی آگ بجوانے میں دمکل بفاق کے سیکھڑوں پلین لگے ہوئے ہیں جین میں ٹرومی توفان کے چلتے بھاری تباہی ہوئی ہے جوزیان پرانت میں کتان ندی میں اس توفان کے چلتے خوفناک لیروں نے چودہ لاکھ لوگوں کو بری طرح پرواہیت کیا سال شکرین میں آیا یہ بار بھار توفان ہے موسم بھار رہی ہے کہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کمائی کے سارے ریکارڈ توڑ دے گی اور راتفی ریئر سب تک کی سب سے بڑی بلوک بسٹر فیلم مانی جاتی تھی جس نے باکس آفیس پر دو سو دو کروڑ سیت آلیس لاکھ روپے کمائے تھے لیکن ٹرین